جنہیں غلطی کر دی اس بات کو انگلیش میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تم نے اسے یہاں بلا کے غلطی کر دی تم نے اسے کم سمجھ کے غلطی کر دی تم نے اسے کم آگ کے غلطی کر دی تم نے یہاں آگ کے غلطی کر دی تم نے اس پر شک کر کے غلطی کر دی تو ان سینٹنیس کو انگلیش میں بولنے کے لئے آپ ایسے شروع کیجئے Somebody was wrong to do something اس سٹرکچر کا یوز کرنا ہے تم نے اسے یہاں بلا کے غلطی کر دی You were wrong to call him hair تم نے اس پر شک کر کے غلطی کر دی You were wrong to doubt him You were wrong to suspect him تم نے اس کو کم سمجھ کے غلطی کر دی You were wrong to underestimate him Underestimate کرنا مطلب کسی کو کم سمجھنا کسی کو کم able, کم strong, کم powerful یا کسی بھی چیز میں کم آکنا So you were wrong to underestimate him Someone is wrong to do something مطلب وہ ایسا سوچنے میں یا ایسا کرنے میں غلط ہے اسی کا جب ہمیں opposite بولنا ہوتا ہے تو آپ word right کا use کیجئے You were right to do something I was right to go there You were right to take revenge on him اس طرح سے میں تمہیں اپنی زبان دیتا ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں وشواس دلانے کے لیے ایسا بولتا ہے وشواس کرو میں سچ بول رہا ہوں میں تمہیں زبان دیتا ہوں انگلیش میں آپ اس کو بولو You have my word You have my word جب بھی آپ کو ایسا بولنا ہوتا ہے کسی کو بھی کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے آپ کو بولنا ہے میں تمہیں اپنی زبان دیتا ہوں You have my word آپ کو ایسا بولنا ہے جیسے You have my word I will pay you back on time You have my word I will never let you down You have my word I will never let you be sad میں تمہیں زبان دیتا ہوں میں ایسا کروں گا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایسا کروں گا ایسے آپ کو use کرنا ہے You have my word میں promise کرتا ہوں میں time پہ آ جاؤں گا میری زبان ہے یہ I promise I will come there on time You have my word ہم ایک walk پہ چلے تو کیسے رہے گا ہم کھانا کھانے چلے کیسے رہے گا ایک movie ہو جائے ایک plate چھولے بڑھورے ہو جائے تو اس طرح جب آپ کو کچھ suggest کرنا ہوتا ہے کسی کو ایسا ہو جائے ایسا کرے کیا ویسا کرے کیا تب آپ انگلیش میں ایسے بولیے how about how about سے شروع کرنا ہے آپ کو how about a plate of چھولے بڑھورے ایک چھولے بڑھورے کی plate کے بارے میں کیا خیال ہے how about watching a movie ایک movie دیکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے movie دیکھی جائے how about watching a movie پارک میں ایک walk کے لئے جائے جائے چلے how about going for a walk in the park so how about doing something how about subscribing to the channel how about کے بعد آپ verb plus ing جی use کر سکتے ہیں نہیں تو how about کے بعد subject اور verb how about you call him right now کیسے رہے گا کہ تم اسے ابھی فون کرو how about you subscribe to the channel right now تو اس طرح آپ کو use کرنا ہے how about کا تیری عمر میں تھا نا جب میں تب تو میں سائیکل چلانے سیکھ رہا تھا بڑے لوگ جیسے بچوں کہتے ہیں ایسے تب انگلیش میں کہیں گے at your age i was learning to ride a bicycle at your age تو پریفزیشن at کا use کرنا ہے تیری عمر میں تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا facebook ہوتا کیا ہے at your age i didn't know what facebook was at your age i didn't know what facebook was جب میں تیری عمر میں تھا تب میں بہت خوش ہوتا تھا جب بھی گھر میں مہمان آتے تھے at your age i used to be ecstatic whenever there were any guests at the house at your age i used to be ecstatic i used to feel over the moon i used to be delighted whenever there were guests in the house every time there were guests in the house i used to be ecstatic جب بھی گھر میں مہمان ہوتے تھے میں بہت خوش ہو جاتا تھا i used to be i used to feel like i was over the moon آپ کے فون میں سگنل آ رہے گا آپ کو کسی سے ایسا پوچھنا ہے آپ کیسے گئے گے do you have signal on your phone do you have signal on your phone آپ بالکل کیسول یہ بھی بول سکتے ہیں got any bars on your phone اس کا فل فارم کیا ہے do you have any bars on your phone تو فون پہ جب نیٹ ورک آ رہے ہوتے ہیں جب فون رینج میں ہوتا ہے تو وہ بارس بنتے ہیں فون کی سکرین کے اوپر وہ ڈنڈے دکھائی دیتے ہیں اسی سے ہمیں بتا چلتا ہے کتنا نیٹ ورک ہے کتنا سٹرونگ ہے تو نیکو ہم انگلش میں بارس بول رہے ہیں تو ہم شورٹ میں بول سکتے ہیں have you got any bars on your phone تو شورٹ میں got any bars on your phone you got any bars on your phone اس کوڑے کو یہاں سے ہٹاؤ get this trash out of here اس کو یہاں سے ہٹاؤ get him out of here کسی پرسن کے لیے بول رہے ہیں جب بھی آپ کو ایسا بولنا ہے کسی چیز کو کہیں سے ہٹاؤ تو آپ ایسے یوز کرو اس چیز کو get something or someone out of somewhere get him out of the house اسے گھر سے باہر نکالو اس کچرے کو میرے کمرے سے باہر نکالو get this trash out of my room اس داگ کو میری شرٹ سے نکالو get this stain out of my shirt میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ایسے آپ انگلش میں کیسے کہیں گے تو آپ بولیے I swear on my children I never lied to you تو swear کے ساتھ preposition on کا use کرنا ہے you swear on someone ایسا کہنے کے لیے ایسا اس لیے ہم تب بولتے ہیں جب آپ کسی کو اپنی بات پر اشواس دلانا چاہتے ہیں ایک تو ابھی ہم نے دیکھا تھا آپ بول سکتے ہیں you have my word میری زبان ہیے لیکن ما قسم میرے بیٹے کی قسم میری بیوی کی قسم تو swear کا use کرنا ہے I swear on my wife I swear on my child I swear on my mother I did this کھالے ما قسم تو ایدھر نہیں آیا تھا کل swear on your mother and say you didn't come here قسم کھا کے مجھے بتاؤ کہ تو نہیں آیا تھا یہاں پہ قسم کھا کے مجھے بتا کہ تو نہیں آیا تھا یہاں پہ آیا تھا تو swear on someone ایسا use کرنا ہے مجھے اس سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہے I am afraid to talk to her I am afraid to talk to her مجھے اس سے بات کرنے میں ڈر نہیں لگ رہا ہے I am not afraid to talk to her مجھے وہاں جانے میں ڈر لگ رہا ہے I am afraid to go there یاد رکھنا ہے I am afraid of going there غلط ہو جائے گا afraid to do something مطلب کوئی step آپ کو لینا ہے وہ step لینے سے آپ ڈر رہے ہو مطلب you are afraid to do it I am not afraid to confront my wife میں اپنی پتنی کا سامنا کرنے سے نہیں ڈر رہا ہوں تو confront کا مطلب سامنا کرنا ہوتا ہے so when you are afraid to do something it means آپ کچھ کرنے سے ڈر رہے ہیں step لینے سے ڈر رہے ہیں afraid of نہیں یہاں پر afraid to کا use کرنا ہے اپنی غلطی ماننے سے نہ ڈرنا نہیں چاہے کبھی we should never be afraid to admit our mistakes we should never be afraid to admit our mistakes and you should not hesitate to subscribe to this channel مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسی طریقے سے آپ اپنے انگلیش کو improve کرتے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو subscribe ضرور کرنا اگر آپ نئے بھی تک نہیں کریں بات کرتے ہیں اگلے ویڈیو لیسن میں till then take care bye